اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو پہلے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل کے آئیکن پر لازمی کلک کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کے اپ ڈیٹ آپ کو بار وقت مل سکے نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مذل له ومن يؤللہ فلا عادي له اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريكنا واشہد ان محمدًا عبده ورسوله اما بعدها ان خیر الحديث کتاب الله وخیر الحدي حدي محمدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدساتها وكل محدسة بدعہ وكل دلالتٍ فی النار اللہم سل على محمدٍ وعلى آل محمد كما صلیت على عبراہیم وعلى آل عبراہیم وعلى آل عبراہیم وعلى آل عبراہیم انکا حمیدٌ مجید فاعد باللہ السمیل العليم من الشیطان الرجیم محمد رسول اللہ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشْتَاؤُ عَلَى الْقُفَّارِ رُحَ مَعَهُ بَيْنَهُمْ ہر قسم کی حمد و سلام کبریائی تنہائی بدلگی تسبیح تکبیر تحلیل اللہ وحده لا شریک کے لیے جو اکینا بے مثل اور بے مثال ہے انگل درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کی محنت اور مشکت سیرتِ طیبہ حوار علیہ مارڈل میں شریعت کا ایک ادنا سا دالے ویل ہوں برکتِ جمعیت اہلِ حدیث اسلام آباد کا سینئر نائب امیر اول مجھے کہا گیا ہے کہ سیرتِ عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر کچھ روشنی لالیے میں دوشش کروں گا کہ اپنے وقت میں کچھ اپنی اصلاح کے لیے سب سے پہلے اور آپ بھائیوں کی اصلاح کے لیے کچھ دوزار شاہد پیش کر سکھو اللہ کریم مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے پھر ہم سب کو صحابہ کی سیرت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے یا الہی پلسطینیوں کی مدد فرمائے ملک فیصل کی اور رانہ عامر کا دو بھائیوں کے لیے دعا کے لیے کہا گیا اللہ کریم انہیں ایمان والی صحیح والی عبادت والی اندھوں کی زندگی عطا فرمائے اور میرے دل کے ساتھ ملک عورن دیم اللہ ان کی قبر کو جنت کا باہیچہ بنا نمبر ایک عبر وضی اللہ تعالی کے اسلام لینے کے کئی واقعات تعریف میں بیان ہوئے ہیں کسی کی صدد میں اختلاف ہے جب آپ اسلام لائے اور پیغمبر علیہ السلام کے باز دارے اور کم میں پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ کر ڈانڈا اور پہا کبھی مان لے کر آو گے تو آپ کہنے لگے کہ میں گواہی دیتا ہوں مشکل کشاہ حاجت روا اولاد دینے والا بگڑیا بنانے والا وہ زمین کے نیچے نہیں آسمان پر مستوی ہے اس گواہی کا انہار کے لیے اور اس کی تبلیغ کے لیے آج میرا یہ تیسرا در سے میری جماعت کے نوجوان ابو بکر معاویہ حافظہ اللہ تعالی کہنے لگے میں بیمار ہوں اور مجھے آپ پہلے وقت دیجئے میں نے کہا جتنا آپ بیمار ہیں اتنا میں بھی بیمار ہوں اور آپ نوجوان ہیں اور ہم نے آپ کے عمر میں ہر نماز کے بعد درس دیئے انتدار کیجئے سبر کا پھل مٹھا ہوتا ہے اللہ کریم آپ کو تقوی نصیب فرمائے یہ جو گواہی ہے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ گواہی اتنی عمد ہے اور میں برملہ بات کہنے کا عادی ہوں پوری دنیا میں نظر دگائیے یہ گواہی سچ اور حق صرف اینجیز دیتا ہے اس سے گناہ ہو سکتے ہیں لیکن شیطان اس کو لے جا کر علیہ حجویری کی قبر پر سلام نہیں کروا سکتا انشاءاللہ انشاءاللہ عمر رضی اللہ تعالی کی یہ گواہی اور انعام کیا ہے فَإِمَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى الْنَارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَٰهَ إِلَّ اللَّهَ يَبْتَغِي بِذَادِكَ وَجْحَ اللَّهُ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامِ جو شخص بھی مَنْ عَمُونَ كَرْ جو شخص بھی یہ گواہی دے دے اور ہمارے معاشرے کے مطابق کہ امام کچھ نہیں کر سکتا لاہور کا لاہوریوں کا داتا گنج بخش نہیں ہے رنج بخش نہیں ہے اولاد بخش نہیں ہے ہمارے معاشرے کے مطابق یہ گواہی دے دیں کہ میرے اسلام آباد کا پری اور گولڑ بھی کچھ نہیں کر سکتے کرنے والا صرف ایک ہے یا ربو الہور کم الہور واحد لا الہ الا ہوا الرحمن الرحیم و آسمان پر مستقی یہ گواہی جب عمر رضی اللہ تعالی نے دی اور کہا وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهُ میں یہ گواہی دے دوں کہ اب نماز بھی محمدی ہوگی اب حج بھی محمدی ہوگا عمرہ بھی محمدی ہوگا بدہ قطعہ بھی محمدی ہوگی اب لباس بھی محمدی ہوگا اب تجارت بھی محمدی ہوگی اب جلسے بھی محمدی ہوگے اب سیاست بھی محمدی ہوگی اب سر سے لے کر پیر قط میں نے گواہی دے دی ہے عبادت صرف اللہ کی ہوگی اور اطاعت صرف محمد قریب کی ہوگی اور مجھے کہنے دیئے کہ ان شہادہ پین میں کائنات کے اندر اگر کوئی جماعت ہے تو وہ جماعت ہے لدیئے سے ہم اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرتے یاد رکھیے گا اور ہم پیغمبر کی عطاعت میں کسی ہنبی کو کسی شافی کو کسی مالکی کو کسی حملی کو کسی سہرگردی کو کسی نقش بندی کو کسی تشتی کو کسی سابری کو دنیا کے بنائے ہوئے جتنے صوبیوں کے یہ نظام ہیں پیغمبر کی حدیث کے مقابلے میں ان کی طرف دیکھنا بھی گوارہ نہیں کرتے ہمارے لئے عبادت کے لئے صرف ایک انلہ کافی ہے اور اطاعت کے لئے صرف ایک محمد کافی ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو نمبر ایک عمر رضی اللہ وطالم کی یہ گواہی اور آپ کوشش کی اور میں ملک فیصل صاحب سے کہوں گا کہ اپنے تین روزہ انٹان فرنس میں جہاں مختلف وضعات دیتے ہیں تو کم از کم ہر رات کو ایک خطیب اللہ کی توحید ضرور پیان دے یہ بنیاد ہے یہ اساس ہے یہ لجات کا دریئے جب یہ کلمہ پڑا تو سحامہ نے تقبیر کا نعمل ان کی ہے تاریخی کے اثیر یعنی خوشی کے اندر اللہ کی تعریب ہوگی خوشی کے اندر ڈانس نہیں ہوگا خوشی کے اندر ڈھول نہیں پیٹا جائے گا خوشی کے اندر پرہنہ نہیں ہوا جائے گا خوشی کے اندر خطیب پر نوٹوں کی بارش نہیں کی جائے گی خوشی کے اندر شریعت کی خلاف پردی نہیں کی جائے گی جب اللہ کی طرف سے کوئی نعمت وصول ہوئی اور مسلمانوں کو یہ نعمت وصول ہوئی پیغمبر نے ہاتھ اٹھائے آسکان والے نے قبول کیے عمر مسلمانوں کو ملا کلمہ توحید پڑا تو اس کا ادھار یہ ہے کہ یہ کہہ دو اس بندے کو توحید کا فہم دینے والا بھی وہ داد ہے جو سب سے مڑی نماز کا وقت جو ہے نمبر دو پیغمبر اور پیغمبر کے سعادہ تیاری کر رہے ہیں دارِ عرقن میں نماز کرتے رہے ہیں عمر رضی اللہ تعالی نے پوچھا اللہ کے نبی نماز کی تیاری ہے فرمایا ہاں فرمایا اللہ کے پیغمبر اب نماز اس گھر میں نہیں ہوگی اب عمر اسلام لیا اب نماز جاتا اللہ کے اندر آنا کی جائے پیغمبر علیہ السلام درمیان میں ہے ایک سب کے امیر اسطلیلہ امیر احمد ہے دوسری سب کے امیر عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے اور دو نائنے بنی ہوئی ہیں حلقیت کی خبار اڑ رہی ہے اور پیغمبر کو لے کر بیت اللہ میں تاخل ہوئے عمر نے اسلام لاکر آپ کو اور مجھے یہ پیغام دے دیئے جلسہ رات پک جائے جلسہ فجر کی آنام تک جائے جلسے کا خطیم تین بنے بارک ہو اللہ ماں ہو خطیم ہو سید ہو بیدی ہو نبی ہو کوئی سخص کیوں نہ ہو اگر وہ جلسہ کرنے کے بعد فجر کی نماز نہیں پڑتا تو سیرت عمر اسے آواز دے رہی ہے کہ مسلمان ہونے کے بعد کلمہ پڑھنے کے بعد مرد کی عبدال شرع عدد کے نماز دھر میں نہیں ہوتی جیسے جہاں پندال پھرا ہوا ہے فجر کی نماز میں مسجدیں بھی سخدرہ پھری ہوگی چاہے ہے وہاں مشکل ہے بڑے مسجدیں مجھے عرصہ بھید کی ہے اور علیہ کے فضل ہے تحبی سے نحمد کے طور پر کہہ رہا ہوں میں فجر کی نماز بھا جماعت جا کر اپنے نمازیوں کو پڑھاتا ہوں مجھے یاد ہے وہ دیگ جب میں ہفتوں میں کئی 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 ہفتے میں کئی کئی درس رہا کوٹ میں دیا کرتا ہوں مجھے ڈاکٹر فضل اللہی حافظ اللہ فروانے لگے آپ نے تو نام کا بنا لی ہے نماز سے چلتا عشاء کے بعد جب بھی یہاں موقع ملتا آپ کے شہر میں دفع لیتا واپس خود اکیلہ ہی گاڑی چلا کر پہلتا اور فجر کی نماز با جماعت اپنے مسجد کے نمازیوں کو پڑھا کر یہ ثابت کر دیتا کہ یہ حصیرت عمر ہے کہ اسلام لانے کے بعد جلسہ رکاوٹ نہیں تھکاوٹ رکاوٹ نہیں جلسے کے خودنے کا لیٹ ہونا رکاوٹ نہیں بیماری رکاوٹ نہیں اگر چل سکتا ہے تو چل کر مسجد میں آ کر محمد کی صدمت پر عمل کر کے یہ ثابت کر دے کہ آنے بیس بغیرہ کسی شرع ہو کرتی گھروں میں نہیں مسجدوں کو آباد کیا کرتا مسجد میں باجنات پڑھو بے میرا ہاتھ و ڈاجر کا ہونا انشاءاللہ پھر تو یہ تید رولہ کانفرس اس کا شواب انشاءاللہ آپ سب کو ملے گا میں ایک کانفرس میں کہا میرا دل کا ساتھی مختصہ موجود ہے اور تکریر ہوئی میں مسجد میں ہی تھو مسجد میں ہی تھو بات بیت گئی تھی اور اسی طرح استفاد بڑے دفت کی بات ہے فجر میں میں ایمان تھا دو میرے مختصر سیرت عمر کیا ہے اللہ کے نبی اب مسجد میں نماز ہوگی حالات مکہ کے دیکھئے کندرول مسجد میں کسی اور کے مسلمانوں کے داخلے پر نماز پر پابندیاں لگی ہوئی تھی ہماری تو مسجد بھی ہے ہمارا محلہ بھی ہے ہمارا امام بھی ہے ہمارے پدرد بھی ہے اور میں تقریر کرنے کے بعد جاؤں اور لنبی کام کر سو جاؤں اور زہن کے ساتھ امام باری سے بتائیے مجھے یہ صدبہ چیز دیکھ کرنے کا اللہ سواد دے گا ہم نے ایک سیرت بیان کیے جیسے مجھ سے پہلے پروفیسر صاحب بیان کر رہے تھے آپ سو عام اللہ کر رہے ہیں انہیس ہیستہ کریں اب لا ہی تو کریں کہ ابو بکر صدیق آج بھی کام ہے لیکن جیسے کو سکتا تھا جس کی زبان سے کبھی اسلام سے قبل بھی جھوٹ کسی نے نہیں سنا اور ہمارے اس ابو بکر کے نامی شخص سے شخص کبھی کسی نے نہ دلاؤ تو فرق جائے سوچئے گا درہ کھنڈے دن سے کوئی تربیہ کی رششتیں بنائیے اور میں حافظ مدہ ملن کے وساط سے کہوں گا کہ میرے ہم کوا کر ایک سو چھے راڈی روڈ کے انتر علماء کی تربیتیں نشست کیجئے کبار علماء سے ان کی تربیت کروائیے انہیں دلائل سے مزید کیجئے ان کو عملی سندگی میں ثابت کیجئے کہ لوگ صدوے سے نہیں کردار پیش کر مسلمان ہوا ہمیں چل جا پھرتا ہوا مسلمان ہونا چاہیے ہمارے دل میں نبی کی محبت راست ہونی چاہیے ہے تو نبی کے محبت اور نبی کے نام پر نام پر کہا اب تو پیغمبر کی ذات نہیں ہے آئیے سیرت عمر نمبر تین کہا اللہ کے نبی مجھے اپنی جان کے علاوہ ہر سے آپ پر قربان ہے آپ کہنے لگے عمر تم مومن نہیں ہے تم مومن نہیں ہے فوراں کہنے لگے اللہ کے نبی میری جان بھی آپ پر قربان اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اللہ اب پیرا ایمان کامل ہوئے میں وحابی ہو ایلیدیس ہو تم سے پوچھتا ہوں نبی سے محبت ہے نبی سے پیار ہو اور داڑی چہرے پر نہ ہو اور کہے میں پھنکہ ایلیدیس ہو سوچیے گا درہ ہمارے استحارات اہلیدیے ایک مردہ پرست کے استحاروں میں اور ہمارے استحاروں میں کوئی فرق ہے سیرت عمر سیرت صحابہ اپنی زندگی میں کوئی انقلاب لے کر آئیے فراستی ایلیدیس نہیں انقلابی ایلیدیس بنیے آپ اور آپ کی اور آپ میرا اور میرا پیٹا میری بیٹیا گھر سے باہر لکھ لیں تو پتہ لگے ایک ایلیدیس کی بیٹیا باپ پتہ نکل رہی ہے ایک ایلیدیس کا بیٹا باہ شرعہ نکل رہا ہے ایک ایلیدیس کا پھرانا باہ جواد نواد پڑ رہا ہے پھر دیکھ کے لوگ آپ کے کردار اور میرے کردار کو دیکھتا نہیں لکھو جائیں نمبر تین سیرت عمر ایک شخص آیا اور کہا اللہ کے نبی انصاف سے کہا ہم لیجئے سونا یمن سے آیا علی نے بھیدے اور آپ نے صرف چار بندوں میں تقسیم کر دیئے انصاف کیجئے عمر نے تلبا اور فرحان ڈارا نیام زبار نکالا کہا اللہ کے نبی اجابت دین گے میں اس منافع کی کردار اتھا اور ہم بیتیوں کے ساتھ رشنے داریوں کریں سوٹ لیں کبر پرسوہ اپنی بیٹیاں لیں مردہ پرسوہ کے ساتھ حق شاملوں اہلِ ایمان عمر جتنی مرتبہ رضی اللہ تعالی تلبار کے اوپر ہاتھ ہے اور بار بار کہتے ہیں اللہ کے نبی اجازت دے بھیجئے میں اس کی جردل ہوتا ہوں آپ فرماتے ہیں نئی عمر اسے جانے دو اس کی نسلوں میں سے ایسے لعب اعدا ہوتے جن کو قدل کرنا کریں نبی قبیبہ وہ خارجی جماعت وہ اسی سے نکلی کہا پیغمبر کے صحابی عمر رضی اللہ تعالی کی سیرت اور محبت اور کہا میری یہ بھی ربیل عمر گدر ہے ربیل عمر گدر ہے آئے آئے کیا کیا تھا دیکھو چاول آئے تھے درمادہ کھٹکا تھا ملاد کے چاولے پڑوسی کے حقوق یاد دلائے کون سے رنیس ہے جس نے کیا دیا پڑا پلچا ہم رب کی عبادت اور پیغمبر کی ہطاعت میں کسی کو شرین نہیں کرتے یہ پڑت ہے یہ تھانا بھی پڑتیوں کا تھانا ہے میں نے دیس ہوں اللہ کو ماننے والا نبی کو ماننے والا آ لے 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 لیلوں میں رابہ جائے گا یہ رواداریہ یہ حدمتوں کی چادریں یہ مسئلہ دوکہ کفن انہیں بار بار کر دیتیے اور ایک مرتبہ کہہ کر دیتیے وہ پوچھے گا سلام کرے گا کجاب اللہ سے جواب دیتیے انشاءاللہ اسلام کا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر دے اور میں سناؤ صیرت عمر رضی اللہ تعالی آپ کہتے نہیں ایسے نہیں میرے ملقی اور میرے استاد حافظ محمد اللہ بہدر پری رحمت اللہ رحمت اللہ مسجد میں تشریف فرمائے ہینڈ آفری ڈیپارمنٹ ہے خالج میں دین کا وقت ایمام ہے مسجد صدیوں بعد ایسا پر شخص پیدا ہوتا ہے ایک شخص آیا ایک شخص آیا سائیکل پر سوار ہے مسجد میں رکھتا ہے قربانی کا چمڑا اتار کر رکھتا ہے آپ پوچھتا ہے قریب راتے ہیں کہاں سے آیا ہو کہاں محلے سے آیا ہو کہاں میری مسجد میں جمعہ پڑھتے ہو فرمائے نہیں میں تو کہاں یا رسول اللہ والی مسجد میں جمعہ پڑھتا ہوں ادھر پڑھتا ہوں آپ نے کہا یہ خال اٹھاؤ اور ان کو دیا کہاں سے لاؤں ہے سیرے جیسے کہاں سے لاؤں اسماعیل صلی کے وہ روحانی اولاد جن کے دل میں ابراہیم کی سنت زندہ تھی اَلْعَدَاوَتُ بَلْبَغْدَا حَتَّىٰ تُعْمِلُو بِالْبَغْبَهُ ایک اللہ جن کا ایمان تھا کہاں اٹھاؤ یہی جو عمر کہہ رہے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہاں میں نہیں اٹھا دوں میں نہیں اٹھا دوں کہاں سلام نہیں ملے گا کہاں سلام ملے یا نہ ملے میں نہیں اٹھا دا آپ کے صاحب کہہنے لگے پرسوں جمعہ ہے تو جمعہ پر آئیے گا کہاں آپ تو ضروری آگا پتہ لگے تم کون ہے ایک جمعہ دوسرا جمعہ تیسرا جمعہ بڑا اللہ نے ریز کر دی اہلِ ایمان پوچھا آپ نے نمبر نے نمبر چار عمر جمعہ پشورا تو بھو کہاں کیا پوچھتے ہو اللہ کے نبی علیہ السلام کہاں یہ قیدی آئے کیا کرے فرمایا اللہ کے نبی یہ سینے چل رہے ہیں انہوں نے ہمارا چینہ حرام کر دیا تھا مبتے میں بیت اللہ میں اے صلی اللہ کی عبادت کرنے نہیں دیکھتے اللہ کے نبی آج لیکھا دعائے میرے ماموں میرے حوالے کراؤں صحابہ کے جو درست پہدار ہے ان کے حوالے کر دو ہر دلوانوں سے ان کی کرتے دے کارا کر سامر کر دیں گے کہ قبر پرکتو مردہ پرکتو دوسراتوں کی محبت ہمارے جن میں نہیں ہے اے اللہ کی محبت ہمارے دنے کا یہ ہے صحیرت عمر اور ہماری ہماری عمرت ہے رات کی تاریکی میں سوچئے گا رات کی تاریکی میں سوچئے گا زیدی کوئی پیغان دے رہا مجھے پنجابی اشارت نہیں آتے اور نہ میں سبحان اللہ کا قائد آدھی تخیر آپ کی راڈی میں میں تو قوم کو سمجھانے نکلا وَمَنْ اَحْزَلُ قَوْلًا سوائی کے لیے جب سین کو بہا ہے جب رب کی توہین میں اس طرح ڈھاکا ہو سید کی زبان کبھی چھپ رہا سکتی سنو جب تک موں میں زبان ہے سینے میں قرآن ہے میں ناکی توہین امشاء اللہ پیغان کرتا ہی پیغمبر کے ساتھ وہ امتیں پیش کی گئی میری امت فرماتے ہیں کئی امیاء آئے کسی کے ساتھ چند اور کسی کے ساتھ چند کم ہوتے ہوتے دو ایک ایک پیغمبر ایسے بھی آیا کس کے ہاتھ پر ایک بندہ بھی مسلمان نہ کامیاب دیکھیں ناکام کامیاب جو ذمہ داری تھی ہادا ہادا بلاغ الانداس وَلِيُّ النَّرُوْبِه وَلِيَا لَو اَنَّوَا هُوَا اِلَا هُوَا اِلَا هُوَا وَالِيَدْدَكْيَا وَالِيَدْدَكْيَا سیرتِ عمر یہ اللہ کے نبی علیہ السلام ذرا دینا ذرا دینا میں اپنی سیرے کو تو چندہ کروں اور ہم ہم ان کے پیسے نمازیں پڑھ لیتے ہیں نمازیں پڑھ لیتے ہیں ہم ان کے ساتھ آئے کیا کریں سیرتِ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمبر چار سیرتِ عمر کیا ہے سُلَّا نبی کی محبت سرشاہ اللہ کے نبی وفات پارے وفات پارے آپ آتے رہے دیکھتے رہے آئے ایک اور محبتہ سنیئے نبی نبی سے محبت ایک ہماری محبت داری کے چند بال کا بزن محبت اٹھا نہیں سکتی آئے کتنا بزن ہے گراموں میں آئے گا گراموں میں آئے گا آپ جار لوگے سیال کو بھئی ہے شہر اس کا بزن کر کر دیکھ نبی کی محبت میں اگر اس ناری کے بانوں کو بدن ایمان پرداش نئی کرنا فیس نہ کر تو صحابہ کے ساتھ ہے یا کسی اور کے ساتھ اپنی زندگی میں کوئی انقلاب نہیں کرو ایک سو چودہ نمبر کانفرنس ہے کب سے سن رہا مجھے خود نہیں آپ میں کب سے آ رہا میں نے آج ملک سے کہا میرا کل کا شرور بھی شامل ہے میں نے کہا جہلم آیا ہوا جامع اصریہ میں اصر کے بعد پروگرام جہلم میں جامع اصریہ میں تقریبا پس پر منٹ پھر دوبارہ بعد مناہ دن مغرب تقریب میں نے کہا کوئی مافی کل آج ہی آجیں کہہ لگے آجیں تقریب کرکے اللہ نے جزائی خیر عطا فرمائے ورنہ وہ کہہ دیتے کلیہ ہو اور میں پاک باڑے کا پابند الحمدللہ شریع عذر نہ ہو اللہ کی قسم میں کان خلص میں ناغا نہیں کرتا معاملہ درس میں بھی نہیں کرتا مجھے یاد ہے وہ امیر محترم کی مسجد وہاں پر آج پس پر پانچ منٹ پر میرا خطبہ آراد میری جماعت کے بایا نازمہ جوان ہافن فیصل افدل انہیں کسی نے کہا تھا کہ شاہ صاحب کو بھون کر لو سات پنتالیس ہو گئے کہا سات پنتالیس آٹھ بچ کر پانچ منٹ پر چار منٹ پر زیادی ادھر ہو گا الحمدللہ بجرمانہ کے اندر پسوری صاحب کو کہا گیا جرنیل صاحبہ جرنیل یہ ردیس ہے کہا دیارہ مجھے زیادی صاحب کا ٹائم ہے کہا بھی تو آ رہے ہیں نا میں یہ کرنے دوں دیارہ مجھ کر ایک منٹ نہیں ہوا تو مسجد میں کھڑا رہا وہ کہنے لگے شاہ جی کوئی کڑھیے کے پیشے کر لیا اگر میں نے کہا ملک فیصل فیادہ کیا ہوئے مہربانیوں کی آج مخت دے دیں اگر میں یہی بات اپنے خدبہ سے کہوں ٹائم دے کر موبائل بند نہ کیا تھا مطمئن کیا کرو مجھے یہ دس کا کے کان فرس کے وطین یاد ہے جب ایک حقیم نے بند کر دیا اللہ کی قصر اس کان فرس کے ذمہ دار میں اتنی بڑی بڑی کانیوں سے نوا گا کردار اور کردار دیکھا میرے عمر کا آگر دربادہ کھٹ کھٹ کھٹایا اللہ کے نبی عمر آیا رضی اللہ تعالی پروائے نئی اجادت نئی اجادت پھر کھٹ کھٹایا درباد نے کہا عمر آیا اور پیغمبر نے اپنی بیویوں سے نرادی اوپر والے مکھا دی کہا نہیں جا دی بھائے واپس چلے جا کے سردار پھانا مان کر لیا تھا دھوڑی پھانا کر لیا تھا یہ نہیں کہا اللہ کے نبی مجھے تم مان کر لیا تھا مجھ سے کیا دنا نہیں تیسری مرتبہ آئے تیسری مرتبہ اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو خیال ہے کہ میں اپنی بیٹی حفظہ کی سفارش لے پھر آئے اجادت میں میں اس کی قدر اتار کر آپ کے قدر بہتا نکسہ ورکب آپ نے درباد کو کہا دروانہ کھول دے عمر آیا اتنی محبت اور ہماری محمد محمد الرسول اللہ وَالَّذِينَ مَعْتَ اَشْرِطَا عَلَى الْقُفَارِ روح مَا عُبْرِي آپ اس میں رحم دل بنی ہے ملک حسن جاتا ہے جب اس کی داری نہیں تھی ملک اور رمضی بھائیات تھے اور باقی بھی مداران تھی بارک کی اندر درسہ ہوا تھا میرے ملک کدھی آئی تھی میں نے اس وقت بھی شدادوں کو کہا تھا آپ اس میں ملک حسن جیئے اللہ کی توحید کی کام کرتے ہیں ملک حسن جیئے ایک دوسرے کے بارے میں ملک حسن جیئے ملک حسن جیئے یہاں اللہ کی پاہین اور پیغمبر کی رسالت اور صحابہ کی عذر اہلِ بیت کی محمد اور کوئی دھوکے میں نہ رہے اللہ کے قدر سے جب سے اہلِ عدیس ہوا اور اسلام آباد میں مرکت بنایا پتیس سال ہو گئے اس وقت سے مر کر دی جمعیت اہلِ عدیس کا خادی کوئی دھوکے میں نہ رہے اور کئی مرتبہ لوگوں نے کہا میرے محترم کو میری راول فنڈی کی جماعت نے کہا بات بڑی سخت کرتا ہے میں بھی مانتا ہوں حق بات کہہ دیتا ہوں اپنے بھی نراض ہو جاتے ہیں دوسرے میں پنتالیس منٹ مجھے وقت دیا گیا میں تو پینٹس منٹ دیا گیا کیا کہتے ہیں آپ نے دیں وقت لے کر بیٹھو انشاءاللہ چھتے ہیاریس منٹ نہیں ہونے گئے میں فگر رہا ہوں کیا بات کر رہا تھا ہاں جماعت نے کہا اللہ علامہ عبدالعز حریف رحمہ اللہ کی قبل کو ٹھپنا پرمائے وہ کہنے لگے امیر محترم کو امیر صاحب ساری جماعت ایک طرف ہے میرا اکیلہ سیکلی مرتبی جمعیت جماعت لگا جماعت کی زندگی لیکن حق بات کہنے سے کبھی گھمڑاتا نہیں ہے نہیں گھمڑاتا صیرت عمر نبی فوت ہو گئے نبی فوت ہو گئے تلوار باہر آگے پہلے تم پوچھتے پھر نا نکالی تلوار ہوں گے نکالی تلوار اب نکالی لیے جو یہ کہے اللہ کا نبی فوت ہو گئے یا گردن اتار دوں گا آیا میرا علمہ عبدالعز حدیق رضی اللہ تعالی اللہ اور پڑا خطبہ صحیح بخاری کا یہ صحیح بخاری میں جب تھے من کانا یابد منت محمدن فا انہ محمدن قد مات آئے حق حرام رہے کیوں کیا رہے صحابہ عمر کو چھوڑ کر دنکر کی طرف آپ نے قرآن کی آئے پڑی وما محمد اللہ رسول قد خلق من قبلہ الرسول افائی مات جب یہ آنس سنے عمر کی طاقوں نے وزن پرداشت کرنے سے انکار کر دیا دمین پر بیٹھے یقین ہوگے اللہ کے نبی فوت ہوگی تمہار کی محمد ہے اس عقیدے کا پرچار میں نہ کروں اور میں سیرت عمر سکھاتی ہے میں ترکے کی چوٹ کہوں علامہ دل بسیرہ کہوں کتاب اللہ پڑھ پڑھ کر سناوں کہ نبی دنیا میں نہ رہے میں بھی فوت ہو چکے فوت ہو چکے نہیں سنتے نہیں آتے نہیں تمہاری بس چیزوں جو میرے آپ کو آ جاتے ہیں اور پھر گھنڈے باز چلے بھی جاتے ہیں اور قادری کے گھر کو ٹکٹی کر جاتے ہیں میں یہ بیان نہ کرو مجھے عمر سے محبت اللہ کی قسم بیان کرتا رہا بیان کرتا رہا اہلِ ایمان اہلِ ایمان سیرتِ عمر بنائی وفا کے ساتھی ہے آئے کمال کے ساتھی ہے پچوے کے ایمان میں بیٹھے کام کر رہے تھے ایک سرس نے آ کر سوال داری اور تینہ کے جو اس دیل ایک آیا نوجوان آپ نے کوڑا اور بھائے اس کی پیٹھ کر دے کام کرنے کے بعد خیال آیا میں نے اس کو مار دیا دیکھ کوڑا اس کے ہاتھ میں چھبایا پیٹھ جنگی تھی کہاں بدلہ لے بدلہ لے لو اور آج آپ سیرتِ عمر کون کون سے پہلو ہے سیرتِ عمر کی رضی اللہ ہتا رہے اور ایک جنگی قیدی پکڑتا پھر رہن کو لے آئی تھی جنگی آگیا تھا اور دلوان باہر پڑی رہی تھی تیاریہ تھی کہاں پانی تو پی لے لے پانی پلا دو ساتھی کہتا ہے مجھے آپ پانی بھی پی لے دیں گے قتل کر دیں گے علا کی ہے اسے اور بڑا شافر انسان حالتِ قفر میں آپ نے کہاں لاؤ اس کے لئے پانی لاؤ اس کے لئے سیرتِ عمر کچھ پڑھی بیا کر اور اپنانے کی کوشش کیا رہا ہے ہمارے بچوں کو جائیے کہاں آپ کو ایک سبق دے رہا ہو انتحان لی دیئے گا اپنے بچوں میں ابھی جو پروفیسر صاحب نے کئی نام سنا دیئے پوچھئے اگر آشنا مباشرہ سناو تو سہی بی بی سے بیٹیوں سے بیٹوں سے اور اگر نہ سنا سکے تو پوچھئے اگر کیلکٹ ٹیم کے گیارہ نام پھر فیصلہ کی دیئے گا مسلمان کی اولاد ہے یا کسی اور کی اولاد ہے فیصلہ کی دیئے گا تو مجھ سے پوچھ میرے پی کیسے پوچھ نام پیٹیوں سے پوچھ جو کہتا ہوں پہلے اس کو یاد کرنا کچھ کر کر جائے گا کہا پانی کہا تم مجھے قطر کر دو ہاتھ پہ بوتر پانی کلاس کہا قطر کر دو کہا نہیں کرتا جب تک تو پانی نہیں پی لے گا نہیں قطر کرتا اس نے پانی اڑے دیا کہا آپ نے وعدہ کیا قطر نہیں کرو آئے میرے جیسے مفتی ہوتا تو چہتا بہادہ بنایا دھوچہ دیئے دھوچہ دیئے اڑاؤ اس کی کردر عمر نے تلوان میں آپ میں ڈال کر کہا نہیں قطر کرتا جب تک کھو پانی نہیں پی لے نہیں کہا میں نہیں پیتا کہا نہیں قطر کرتا کمال ہے اس عمر کی رضی اللہ تعالی عنہ کہا لے جاؤ اس میں جب تک پانی میں پیتا قطر نہیں کرتا وہاں جیل میں کچھ عرصے کے بعد آپ کو یاد آیا بنایا آ کر کہتا ہے عمر تیرے بادے کی پاسکاری مجھے عیبان پر مجبور کر رہی ہے شہد وندہ الہا ایک کردار پیش کرتا ہے وہاں بیو کوئی کردار پیش کرتا ہے انشاءاللہ کردار آپ پیش کی دیئے رحمتیں وہ بس آئے گا رحمتیں وہ بس آئے گا پرچی کی مجھے سے میں نے چار منٹ تم کر دیا ہے واخر اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو پہلے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل کے آئیکن پر لازمی کلک کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کے اپ ڈیٹ آپ کو باروقت مل سکے